بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیزی پلانٹ اور بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ اس کے لیوز بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے جو برانچز ہیں وہ الگ الگ زمین سے نکلتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ سب جو ہے نا یہ سپریٹلی برانچز گروہ ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک نیا لیوز بھی یہ بھی گروہ کر رہا ہے اور یہ ایک ایک کو بے شک آپ الہدہ سے اس کو یہاں سے کٹ کر اور پھر اس کے بعد اس سے نکل کے کسی دوسرے گملے کے بھر میں لگا دے تو یہ وہاں پر بھی گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ اس سے بھی چھوٹا پودا تھا جو میں لے کر آئی تھی اور اس سے میں نے یہ پلانٹز here دیکھیں podemos اور اس میں بھی نئے پلانٹص آرہے ہیں ایک پلانٹ یہ ہے اور ایک پلانٹ یہ ہے اور ایک پلانٹ یہ ہے وہ دیکھیں اور پلاسٹک باسکٹ میں لگا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہارڈی پلانٹ بہت کم اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی مٹی بلکل خوشک بھی ہو جائے تب ہی اتنی آسانی سے اس کے پلانٹس جو ہیں وہ اس کے پلانٹس ڈیمیج نہیں ہوتی اس کے پتے یا ٹہنیاں وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوتی ہیں اور اس کے نئے لیفز جو آتے ہیں وہ دیکھیں یہ بلکل لش گرین لائٹ گرین اور جیسے جیسے اس کے لیفز پرانے ہوتے جاتے ہیں تو یہ ڈارک گرین کلر کے بڑا خوبصورت سا کلر ہو جاتا ہے اور یہ انڈور پلانٹ بھی ہے اس کو آپ انڈور بھی لگ سکتے ہیں ائر پیوری فائنگ پلانٹ ہے یہ ہوا کو صاف کرتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے بہت کم پانی میں بھی یہ سروائف کر جاتا ہے اس کو بار بار اس کا پانی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ فرٹی لائزر جو ہے وہ سال میں دو دفعہ کاؤڈن کمپوسٹ ڈالیں اکتوبر کے مہینے میں اور فروری کے مہینے میں یا اپنے علاقے کے موسم کے حساب سے ڈالیں یعنی اس وقت کاؤڈ ڈالیں جب یہ بہت زیادہ گرمی بھی نہ ہو اور سردی بھی نہ ہو موڈریٹ سا کلائمٹ ہو تو اس میں کاؤڈ ہمیشہ ڈالنی چاہیے اور کاؤڈن کمپوسٹ جو ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے انڈور پلانٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے کاؤڈن کمپوسٹ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے بہت زیادہ کسی آپ کو کیمیکلز فرٹیلائزر میں جانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عموماً اورینٹل پلانٹس جو ہے وہ کاؤڈن کمپوسٹ کے ساتھ ہی گرو کر جاتے ہیں تو اس کو یہ شیڈی ایریہ کا پلانٹ ہے اس کو آپ دھوپ میں نہیں رکھ سکتے برائٹ لائٹ اس کو اچھی لگتی ہے اگر انڈور رکھیں تو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر برائٹ لائٹ ہو تو اچھے طریقے سے گرو کرے گا برائٹ لائٹ میں نہ بھی ہو تو تب ہی گرو کر جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ لازمی باہر پھر نکالنا بڑتا ہے برائٹ لائٹ میں تاکہ اس کا فوٹو سینٹیسز کا پروسس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کو انڈور رکھیں اور شیڈی انڈور نہیں بھی رکھنا باہر رکھنا ہے تو شیڈی ایریہ میں اس کو رکھنا ہے ٹھنڈی جائے گا آپہ اور تیز گرمی یعنی زیادہ ٹیمپریچر بھی یہ برداشت کر لیتا ہے ایسی ٹینشن نہیں ہے کہ اس میں اس کے پتے خراب ہو جائیں گے یا کچھ ہوگا اور آپ اس کو ایزیلی ملٹیپل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کی کلیاں جو ہیں یہ بن رہی ہیں اچھے اس پلانٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی پتے کے اوپر ہی پھول کھلتا ہے یہ دیکھیں یہ پتے کے اوپر اس کی گرین کلر کی یہ کلی جو ہے وہ بن رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھر بھی بن رہی ہے اور یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ پرپل کلر کا لائٹ پرپل کلر کا یا جیسے موف کلر کہتے ہیں اس کلر کا اس کے اوپر پھول کھلتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ پتے کے اوپر پھول کھل رہا ہے ٹہنی پہ پھول نہیں کھلے گا بلکہ پتے کے اوپر پھول کھلے گا یہ دیکھیں یہ کلیاں بن رہی ہیں اس کی اسی طرح ہر پتے کے اوپر بنتی ہیں اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی یا کوئی بہت چھوٹا سا کوئی انسیکٹ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو بہت خوبصورت پلانٹ ہے اپنے گارڈن میں اس کو ضرور ایٹ کریں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھنے سے رہنا جائے اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں آپ کے کمنٹس سے مجھے بہت زیادہ میری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس ضرور چک کر لیا کریں کیونکہ بعض وقت کوئی بات بتانے سے رہ جاتی ہے تو وہ میں ڈسکرپشن باکس میں اس کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں اللہ حافظ